دیکھیں نا ایک طرف ایک کیس میں ایک طرف آپ ہیں ایک طرف آپ کے ایک دو تین چار جتنے بھی لائرز دوسری سائٹ پر کھڑے ہیں اب ان سب میں سے آپ نے تیاری سب سے اچھی کی ہوئی ہے تو دیفنیٹلی آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ کو گریس مارک دے گا اور وہ کوشش ہوگی ان کی کہ جو وکیل تیاری کے ساتھ آیا ہے ان وکیل صاحب کو پروپرلی فیسلیٹ کیا جائے اور ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے اور جو لافل فیور اس میں ہوتی ہے ان وکیل صاحب کو دی جائے اب یہ ساری چیزیں جو مل کے ہمیں بناتی ہیں ہماری پریزنٹیشن کو اب اس میں ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے کہ جو عونربل جج صاحب جن کے پاس ہیں کامیاب وکیل وہ ہے جسے پتا ہو کہ جس عونربل جج کے پاس وہ پیش ہو رہے ہیں ان جج صاحب کا مزاج کیسا ہے کیا وہ ججمنٹس پہ زیادہ ریلائے کرتے ہیں وہ لافل پہ زیادہ ریلائے کرتے ہیں یا وہ پریزنٹیشن اچھی مانگتے ہیں یا وہ فائل اچھی پریپیرڈ مانگتے ہیں یا وہ ریٹن آرگومنٹ ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ انہیں ریٹن آرگومنٹ بھی دیا جائیں اب جس طرح کے جج سے ان کے مزاج کے مطابق جب آپ چلیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں کنوینیٹ ہوں گے وہ پورے آپ کے آرگومنٹ کے ساتھ ٹائم آپ سے انوارگ ہوں گے اسی طرح آپ کے آرگومنٹ میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کا مزاج کا پن یعنی پوزیٹیو جہاں پہ ضرورت ہو بلکل بور نہ کریں کوڑ کو جہاں پہ ضرورت ہو ہم نے رٹا رٹایا تو نہیں سنانا ہم نے تو اپنے کلائنٹ کی فیور میں جو فیکس ہیں وہ بتانے ہیں اس میں لاغ بتانے ہیں اب اس لاغ میں ریلیونٹ کوئی اچھا شیر آجائے اس کے ساتھ ملتا جو شیر ہو جو ریلیونٹ ہو تو وہ شیر آپ کریں تو آپ کی پرزنٹیشن خوبصورت ہو جائے گی اسی طرح اس کے ساتھ کوئی اچھا مزا کا کوئی پیلو ہو جس میں کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے آپ اچھا لطیفہ بھی وہاں بتا دیں تو وہ بھی آپ کے جو بہت بیلیو بڑھائے گا آپ کے آرگومنٹس کی اس سے بھی آپ کے آرگومنٹس کی بہت زیادہ بیلیو بنے گی ہمیں اس میں جو اس کے علاوہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ جہاں بھی جس زبان میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے یہ تو ادربائز بھی گفتگو کا اصول ہے جو بھی ہمارے پروفیشن ایسا ہے ہمارے پروفیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ہمارے پاس مختلف طبقے کے کلائنٹ آتے ہیں جن میں سے ایک پرائمری پاس بھی آتا ہے انپڑ بھی آتا ہے گاؤں سے بھی آتا ہے آرمی افیسز بھی آتے ہیں کسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں ہر بندے کو اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اس میں گفتگو کا ادربائز بھی اصول یہ ہے کہ جس زبان میں سوال پوچھا جائے اس زبان میں اس سوال کا جواب دیا جائے عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ